آج میں لہور سمارٹری کے ایسے سیکٹر کی بات کرنے جا رہا ہوں اپنی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کتنی انٹرنس مل رہی ہے اس کو سیکٹر بھی کو بلکہ آر اور پاکستان کی تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بار میں انفرمیشن دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ کو اٹھائی سے تیس لاکھ کی رینج میں یہاں پر پہنچ ملک اپلوڈ دیکھنے کو ملتی ہے کیا یہاں پر آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے بلکہ آر اور پاکستان کی تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بار میں انفرمیشن دیکھنے کو ملتی ہے ڈاؤن پیلوڈ پر پوزیشن کی بات ہو ڈاؤن پیلوڈ پر اپارٹمنٹ کی بات ہو یا کہیں پہ سکیم ہو رہا ہوں سب سے پہلے اس چینل پر ہم ہائلائٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بہت سے ہوگی لاہور سمارٹی کی میں کمپلیٹ سیریز بنانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو فیز ون سے لے کے فیز ٹو کے لانس سیکٹر تک میری ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ جو لوگ سپیشلی لاہور سمارٹی میں پلوٹ ری سیل کرنا جا رہا ہے جی ہاں میں نے پراپر بیلینئر انویسپر روپ کے پلیٹ فارم سے ایک ری سیل دپارٹمنٹ ارگنائز کیا ہے جس میں آپ اگر پلوٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کا فارمیٹ آپ کو سکرین پر شور رہا ہوگا میک شور کیجئے گا اسی فارمیٹ کے کارڈنگ آپ اپنی ریٹیلز ہمیں بیجیے گا آپ کو سکرین پر دو نمبر شور ہو رہے ہوگے جس میں ایک ری سیل دپارٹمنٹ کا نمبر ہوگا اور ایک بکنگ اور انفرمیشن کے لیے نمبر ہوگا اگر آپ پلوٹ کو ری سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو میک شور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ری سیل دپارٹمنٹ کو ہی اپنی کیوری فاروڈ کرنی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بکنگ والے نمبر پر کیوری فاروڈ کرنی ہے پھر کہتے ہیں ہمیں رسپانس نہیں مل گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسپانس مل لے وہ جلد سے جلد آپ کو پلوٹ سیل ہو تو آپ نے ری سیل دپارٹمنٹ میں ہمارے نمبر فاروڈ کرنا ہے اور وہ بھی اس میتھر کے ساتھ جو آپ کو سکرین پر شور ہو رہا ہے آج اس سیکٹر کی آپ سے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ اس وقت کافی چرچہ میں جا رہا ہے ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس سیکٹر میں مجھے پلوٹ مل جائے کیونکہ یہاں پر آپ کو قبضے والے پلوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں نہ صرف قبضے والے پلوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں بلکہ یہاں پر آپ کو پارکس دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر آپ کو کمپلیٹ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ کو اٹھائی سے تیس لاکھ کی رینج میں یہاں پر پانچ مل لے کا پلوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جی ہاں میں سیکٹر بی کی بات کر رہا ہوں اور سیکٹر بی ایک ایسا بلوک ہے جس میں آپ کو پانچ مل لے کے پلوٹس کمپلیٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں پانچ ملہ کے علاوہ کوئی سائز نہیں ہے اس کے علاوہ یہ وہ سیکٹر ہے جس میں آپ آن گرونڈ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں آپ کا پلوٹ موقع پر موجود ہے وہ صرف اور صرف آپ کو کہہ شہر لہور جیسے شہر میں کسی اچھی سائیٹی میں اٹھائی سے تیس لاکھ کا پلوٹ لینا ایک سپنہ ہے تو آج میں اس ویڈیو میں کمپلیٹ ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں سیکٹر بی کے میپ کو جی ہاں آپ کو انشاءاللک کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کتنی انٹرس مل رہی ہے اس کو سیکٹر بی کو افیشل میپ پر کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے اگر آپ یہاں پہنچ ملنے لیتے ہیں اگر گھر بنانے کے لیے کیا یہ ایک بہترین سیکٹر ہے کیا یہاں پر آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے یا انویسمنٹ پر پانٹ اگر سے اور کچھ سیکٹر اچھا ہے تو کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس وقت آپ کو میپ پر سیکٹر بی نظر آ رہا ہوں گا اگر سیکٹر بی کی بات کروں تو یہ اوورسیز ویسٹ میں آتا ہے یہ ایٹی پرسنٹ بلوگ ڈیویلپ ہو چکا ہوا یہاں پر آپ کو انڈرگراؤنڈ سیویج کا نظام دیکھ رہا ملتا ہے یہاں پر آپ کو الیکٹرسٹی کی سوریات ملتی ہے یہاں پر آپ کو کمپلیٹ سٹریٹ ڈیویلپ کوئی نظر آ رہی ہوگی سکرین پر یہاں پر دیکھیں یہاں پر بہت ہی مزے کئی بلوگ کو ڈیزائن کیا گیا جیسے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ افیشل جو لورس پٹی کو ڈیزائن کی وہ سربانہ جو رنگ نے کیا ہے اگر سیکٹر بی کی بات کروں مجھے اس میں کیا پسند ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ اس پانچ مرنہ کے سیکٹر کے اندر چار پارکس دیے گئے ہیں جی ہاں ایک جس میں سب سے بڑا پارک دیا گیا ہے اس کے علاوہ تین چھوٹے چھوٹے پارک آپ کو ملتے ہیں مطلب کہ آپ کسی بھی کورنر پہ سوسائٹی پہ تو آپ کو پارک جیسی فسیلٹیز دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ یہاں پر آگر دیکھیں تو اس کی جو سٹریٹ سائز ہے وہ آپ کو بلوگ کے اندر فوٹی فیٹ مل رہی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک سٹریٹ سائز ہے دو ایسے پلوڈز ہیں یا دو پارک پلوڈ ایسے روڈ فیسنگ ہیں جس میں ایک آپ کو سسٹی فیٹ وائیڈ ملتی ہے اور ایک میں آپ کو ہنڈر فیٹ ملتی ہے جس کو ہم رنگ روڈ کہتے ہیں اگر اس بلوگ ایکسیس کی بات کریں تو بہت ہی مزے کی ایکسیس ہے آپ چار طرف سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میپ پر آپ کو چار ڈیفرنٹ سائز سے ایکسیس کر سکتے ہیں اس جو مین روڈ اس کے سامنے سے گزر رہی ہے وہ بھی دو سو پچیس سکیر فیٹ کی ہے جی ہاں بہت بڑی روڈ ہے اگر دیکھا جائے نارملی اس روڈ کی اس سائز کی سوسائیٹیز میں مین بلوڈ ہوتی ہے لیکن یہاں پر اس کو مین روڈ دیں گے لہور سپورشٹی کے اندر تین سو بارہ فیٹ کی آپ کو مین بلوڈ دیکھنے کو ملتی ہے یہ ریڈ ایریا میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چار مرنا اور آٹ مرنا کمرشلز ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر نیرست مارکر دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ یہاں پر مارکر دیکھنا چاہا رہے ہیں تو آپ کو نیرست مارکر دیکھنے کو ملے گی جو ریڈ سائز میں آپ کو ریڈ کلز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں it means کہ پانچ مالہ بسنے والا لوگوں کو یہاں پر پارکس تو ملیں گے ملیں گے پلس کمرشل مارکر بھی ملے گی پلس یہاں پر سمارٹ جنئر سکول جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشے پہ آ چکا ہوا جو کہ سوہ چار کنال کے ایراؤنڈ یہ ویڈلنگ بنے گی جس میں آپ کی جو بچوں کا جو سپیشلی لوگ ایڈیوکیشن کو لے کے بہت کہہ سکتے ہیں کہ پرشان ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے کو ملے گی اس کے علاوہ مسجد ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر فائیف پائنٹ سیون ام ون کنال کی دیکھ رہے وہ بھی ایک بڑے پارکسنڈ پلی گراؤنڈ ایریا کے ساتھ جو کہ سوہ انیس کنال پر بننے جا رہا ہے یہ بہت ہی خوبصورت سیکٹر ہے سیکٹر بھی یہاں پر صرف اور صرف قبضے والا پلوٹ آپ اٹھائی سے تیس لاکھ روپے میں حاصل کر سکتے ہیں اگر بات کریں تو اس کو جو فرنٹ روڈ میں گزر رہی ہے وہ مین روڈ ہے دو سو پچیس کیر فٹ کی اور بیک پر آپ دیکھ رہے ہیں جو فرس ٹائم سوسائٹی میں ہونے جا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھے کہ بہت ساری سوسائٹیز ہوتی ہیں اس کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وال باؤنٹری پہ نہیں جانا یہاں پر آپ کو کسی قسم کی وال باؤنٹری نظر نہیں آ رہی بلکہ یہاں پر آپ کو بلوک اینڈ پر ایک رنگ روڈ نظر آ رہی ہے وہ بھی ہنڈرڈ فیڈ کی اس کا مین بینیفٹ ان لوگوں کو ہے جو سپیشلی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لاہور سپارٹی میک شور کیا ہے کہ کسی کا پلوڈ بھی بیک سائٹ پر نہ آئے تو رنگ روڈ سے جنہوں کو لگتا ہے کہ وہ ایزیلی ایکسس کر سکیں گے آنے والا ٹائم میں وہ رنگ روڈ سے کر سکتے ہیں جن کو لگتا ہے مین روڈ سے انہیں کرنا چاہیے مین روڈ سے کر سکتے ہیں کیونکہ سیکٹر بھی میں آر چار ڈیفرنٹ طرح کی روڈ سے ایکسس کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو سیکٹر بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں اگر آپ یہاں پلوڈ لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ مزید انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں اور اس سیکٹر بھی میں آپ یہ پوچھ رہا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کون سیرے میں پلوڈ لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے میرا نمبر گیون ہے آپ مجھ سے کنسلٹ کر کے آپ مجھ سے مشورہ کر کے اپنی انویسمنٹ کو سکیور کر سکتے ہیں میں پھر بتاتے چلوں اس بلاگ میں صرف اٹھائی سے تیس لگے میں آپ کو پلوڈ مل جائے گا اور لاسٹ میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا